سر آج کا جو مطات گوا ہے بھارت بھارت کی بھارت بھارا تو کتنا یہ کانپیڈنس پیٹنگیرلی کٹن ہے یا پھر کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو نہیں میں اس کا خیر مقدم کرتا ہوں ویلکم کرتا ہوں اور میں تو ہی امید کر رہا تھا کہ یہ بارہ دن پہلے ہی ہو جائے گا اور یہ صحیح ایکشن لیا گیا اور پورا ملک حکومت کے ساتھ ہے کیونکہ دہشتگردی میں جو واقعات ہوئے چاہے پتان کھوٹ ہو پوری ہو بلوامہ ہو تو جو آج جو ایکشن لیا گیا ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں اور ساتھی ساتھ ہم حکومت سے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ اگر پاکستان کی طرف سے کوئی حماقت ہوتی ہے تو ہماری حکومت سے امید کرتے ہیں کہ وہ پوری طرح چوکرہ سے تیار رہے گی ہماری آرمی ہماری نیوی اور ہماری ائر فورس اور دیسری بات یہ ہے کہ یو این چارٹر کے آرٹیکل ففٹی ون کے تحت سیلف ڈیفنس کا اختیار دیا گیا ہے کسی ملک کو اور آرٹیکل ففٹی ون کے تحت اگر کوئی نون سٹیٹ ایکٹرز کو کوئی ملک کی سرکار ان نون سٹیٹ ایکٹرز کو نہیں روکتی ہے تو موجودہ جو اس کا انٹرپیٹیشن ہے جو مارڈن انٹرپیٹیشن ہے ففٹی ون کا آرٹیکل ففٹی ون کا انٹرنیشنل لاؤ کا اس کے تحت سیلف ڈیفنس دلیں کا اختیار ہے اور اندرستان نے اس ففٹی ون کا اختیار کیا ہے تو میں اپنی پارٹی کی جانب سے آج جو فیصلہ لیا گیا ہے اس کا خیر مخدم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہم حافظ سعید کو اور مسعود عزر کو یہ دونوں جو شیعاتین ہیں ان کا بھی ہم تاخب کریں گے ہماری ائر فوس نے جواب دیا ہے اور میں نے جیسا کہا کہ میں حکومت کے اور ائر فوس اور ہمارے آرمی کے فیصلے کے ساتھ کھڑا ہوں اور دیکھئے یونائیڈ نیشن کا جو چارٹر ہے ففٹی ون اس کے تحت سیلف ڈیفنس کا اختیار ایک ملک کو حاصل ہے اور پاکستان خود ان دہشتگر تنظیموں کو جو ان کو نون سٹ ایکٹرز کہتے ہیں کنٹرل نہیں کر رہا ہے تو ہم نے ایکشن لیا ہے کچھ میں کوئی غلط نہیں ہے دیکھئے میں تو آپ جانتے ہیں کہ میں سرجیکل سٹائک پر بھی سوال نے اٹھایا تھا میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ سرجیکل سٹائک ہوا ہے